اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں امید آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آج آپ سے ایک نئی ویڈیو شیئر کروں گی جو کہ کافی ٹائم کے بعد کر رہی ہوں اور وہ عام سی ویڈیو ہے لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں ایسے انگیریویٹس ہیں جو آپ کے بچوں کے لیے سوٹیبل ہیں بچے چرس بچوں کی مربوب غزائے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس موسم میں تو خاص بہت زیادہ ٹیسٹ دیتے ہیں ایک بارش بھی ہو رہی ہے میں بچے چھوٹے ہیں اس لیے پرابلم ہو جاتی ہے تھوڑے گوت اور میں آج آپ کو جو چیزیں بتانے لیے چیز بنانے کے لیے آپ گھر میں تو عام طور پر یہ بناتے ہوں گے لیکن بچوں میں اس موسم میں جو آلو ہیں وہ بادی تاثیر رکھتے ہیں تھنڈ دیتے ہیں اس لیے اس کا سب سے بیٹر اور بیٹر سلوشن یہ ہے کہ آپ چیز ضرور بنا کے کھلائیں بچوں کو لیکن کچھ ایسی چیزیں ایڈ کریں جس سے ان کو فائدہ ہونا تو وہ پیٹ میں در بتائیں چیز چیز کھانے کے بعد جو کہ میرا بچ اکثر بتاتا ہے اور نہ وہ وامٹنگ مغیرہ کوئی شو ان کو وہ چیز کھانے کے بعد اور باہر کے بجائے گھر میں بنا کے کھلائیں تو اس کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہیں ان میں آپ چیز آم جیسے فنگر چیز کٹتے ہیں گھر میں ایسے کٹیں اور سب سے پہلے پودینہ پودینہ اجوائن ڈڑا مرچ اور نمک بیسن یہ چار چیزیں چاہیے ہیں آپ نے ان کو اپنے نمک اپنے ساپ کی ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے باقی چیزیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں جو اجوائن اور پودینہ یہ دونوں بادی تاثیر کو ختم کرتے ہیں حازمے کو بہتر بناتے ہیں ایک چمچ ڈیٹھ چمچ آپ اس میں ڈالیں اجوائن پودینہ کو گھر میں کچھ کر کے سکھا لیں میں نے سکھا کے رکھا ہوا پودینہ گھر میں اور جب بھی میں جو کسی چیز میں ڈالنا آئی میں میں اس وقت میں اس کا کیباب بھی یوز کرتی ہوں اور کرواتی ہوں بچوں کو چمچ کے ساتھ ڈالنے کی عادی تو نہیں ہوں بات چلیں ایک چمچ کے حساب سے پودینہ ڈال دیں نمک حسد ذائقہ دڑا مرش وہ بھی آپ اپنے حساب سے ڈالیں اپنے ٹیچ کے حساب سے بچوں کے لئے لائٹ ہی رہے ہیں چیزیں تو اچھی رہتی ہیں اور اسی طرح آپ بیسن بھی اس کے پر چھڑک دیں ان کو کوئی بھگھونے کی ضرورت نہیں ہے بیسن میں یا بیسن کا میٹریل تیار کرنے میں اگر اس طرح بھی کریں تو برا نہیں ہے وہ اچھا آپ کے ذائقے کے لئے بیٹ میں اس کو ایسے ہی ڈرائے سارے چیزیں آلو کے اندر مکس کر کے پھینگر چپس کے اندر مکس کر کے کوئی دس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد جیسے عام طریقے سے آپ چپس فرائی کرتے ہیں میں اس کو فرائی کر لیں گے اگر آپ کو ٹیسٹ میں نمک مرچ کی ضرورت ہو تو وہ اپنے حساب کے ساتھ ڈالیے گا اور آپ یہ بچوں کو کھلائی گا آپ دیکھئے گا نہ تو بچے اس کے بعد وانٹنگ کریں گے اور نہ وہ پیٹ میں دل بتاؤں گے اور آلو جنسانا ان کی تحصیر کا اثر میں نظر آئے گا اب آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا تانکہ مجھے بتا چلے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں اسے پلیز لائک شیئر اور کمیٹس ضرور کیجئے گا تینک یوں